السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بندلس آف نالج محمد رمیس قادری خوش آمدید کہتا ہے امید کرتا ہوں اللہ رب بول عزت کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اعوذ باللہ ونشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلیک واسحابیک یا حبیب اللہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ویتحركم تطہیرا آمنت باللہ صداق اللہ العظیم مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائما نبدا على حبیبکا خیر الخلق کل لہمی وَلَبِي بِاللَّذِي تُرْجَا شَفَاعَتُهُ لِكُلْ لِهَا وَلِمِنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِمِي اللہ آج کی ویڈیو کا ٹاپک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہم بات کریں گے حضور علیہ السلام اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آقا علیہ السلام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت فرماتے تھے جوایت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی محضور علیہ السلام کی اہلِ بیتِ اتحار کی شان میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَ عَنْكُمَ الرِّجِسَةَ اَهْلَ الْبَیْتِ وَيُتَحْحِرُكُمْ تَطْحِيرًا ترجمہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے اللہ حُکبر اللہ حُکبر یعنی اللہ چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والو تم سے اللہ ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک اور ستھرا کر دے اللہ حُکبر اللہ حُکبر اس آیتِ کریمہ سے ہی امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و منزلت صاف ظاہر ہو رہی ہے امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت پانچ شابان المعظم سن چار ہجری کو مدینہ المنورہ میں ہوئی آپ کا نام حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسین اور شبیر رکھا جبکہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کا لقب بھی سبت الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اور آپ کو بھی امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درہا رحانت الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں اور آپ بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیتِ قریمہ ہے علیہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجراً الا المودت فی القربا ترجمہ تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانتا مگر کرابت کی محبت حضرت سیدنا عبداللہ بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیتِ مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ارس کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وہ کون سے کرابتدار ہیں جن سے محبت کرنا ہم پر واجب ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی المرتضی فاطمت الزہرہ اور ان کے دونوں بیٹے یعنی حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی حضور کی اہلِ بیتِ اتحار کی شان و شوقت کہ اللہ ان کی محبت ہم پر واجب کہہ رہا ہے قرآن میں اللہ اکبر اتحار اللہ نے ان سے محبت کو ہم پر واجب کر دیا حضور اکبر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان علیہ شان ہے آقا علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یعنی کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر نہ چاہے اور میری ذات اسے اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو اللہ اکبر اس سے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام آپ کی منزلت آپ کی فضیلت اس حدیث سے بھی پتا چلتی ہے اللہ اکبر اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے حضرت سیدن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو جہاں کے تاجدار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو کلمات تعوض کے ساتھ دم فرماتے تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دونوں شہزادوں سے دم فرماتے ہوئے کہ تمہارے جد امجد یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی اپنے صاحبزادوں یعنی حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق علیہ السلام کو انہی کلمات کے ساتھ دم فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ ان کلمات کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ سے کامل کلمات کے ذریعے ہر شیطان و زہریل جانور اور ہر نظرِ بد سے پناہ مانگتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت فرماتے تھے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ الہدگی میں مسروف گفتگو تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے انتظار کر رہے تھے کچھ دیر انتظار کے بعد وہ واپس لوٹنے لگے تو ان کے ساتھ ہی میں بھی واپس لوٹ آیا بعد میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ارز کی کہ اے امیر المومنین میں آپ کے پاس آیا تھا مگر آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مصروف گفتگو تھے آپ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھار کھڑے انتظار کر رہے تھے میں نے سوچا جب آپ کے بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے مجھے کیسے ہو سکتی ہے لہٰذا میں ان کے ساتھ ہی واپس چلا گیا تو فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بیٹے حسین میری اولاد سے زیادہ آپ اس بات کے حق دار ہیں کہ آپ اندر آ جائیں اور ہمارے سروں پر یہ جو بال ہیں اللہ اکبر اللہ کے بعد کس نے اگائے ہیں تم سادات کرام نہیں تو اگائے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہم تم کیا اہلِ بیت کا احترام کریں گے لوگو ہم تم کیا اہلِ بیت اتھارچ محبت کریں گے اللہ اکبر اکبر جو محبت صحابہ اکرام فرمایا کرتے تھے جو عدب صحابہ اکرام کیا کرتے تھے جو خلفاء راشدین نے اہلِ بیت کا عدب کیا ہم تم کیا عدب کریں گے لوگو بس دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کہ اللہ پاک حضور علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں اہلِ بیت اتھار کا احترام کرنے کی توفیق رفیق اتا فرمائے آمین سممہ آمین اہلِ بیت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے آمین سممہ آمین امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ کابش پسند آئی ہوگی اور ہماری یہ کابشیں آپ کے لیے ہیں تو برائے مہربانی ہمیں کمنٹس کر کے ہماری ان کابشوں کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آہگاہ کریں ہم آپ کی قیمتی رائے کے منتظر ہیں اور جن ٹاپکس پر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو معلومات فرہام کریں یا وہ ٹاپکس جن پر آپ کو کہیں سے معلومات نہ مل رہی ہو وہ آپ ہم سے کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے میار کے مطابق آپ کی سیٹسفیکشن کے مطابق ہم آپ تک وہ تمام معلومات پہنچا سکے جو آپ جاننا چاہتے ہیں محمد رمیس قادری کو دیجئے اجازت پھر ملوں گا انشاءاللہ ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا اور ہمارا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی